پنجاب میں دل کے سب سے بڑے اسفتال میں آپریشن بند پی آئی سی میں کارڈی ایک سنجری روک دیئے آج دل کا کوئی بائی پاس نہیں ہوا تزینو آرائش کے نام پر گزشتاز روز سات میں سے چار آپریشن تھیٹر بند کیے اب باقی تین آپریشن تھیٹر بھی بند کر دیئے کئی ماہ کے بعد باری آنے والے مریض پریشان سبائی وزیرے سہت کہتے ہیں آپریشن تھیٹرز کی اپگریڈیشن آگزیر ہو چکی دیگر اسفتالوں میں متبادل انتظامات کا رکھے ہیں محکمہ سپیشلائزٹ ہیلتھ کی نا اہلی آزار کی پیونکاری کو مونیٹر کرنے والا ادھارہ ساڑھے تین سال سے سربراہ سے محروم پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپرانٹ آثورٹی میں مستقل لی جی تائنات نہ ہو سکا آثورٹی کے انتظامی امور بری طرح متاثر ہونے لگے نگران وزیرے اللہ پنجاب کا سروسیز ہسپتال کا دورہ وائی ڈی اے کے تحت اپکریڈ میڈیکل جیونٹ ون کا افتتا کیا ڈاکٹر سلمان حسیب ڈاکٹر عدیل قریشی ڈاکٹر محمود الحسن ڈاکٹر عاطف مجید ہمراہ تھے میڈیکل وارڈن میں نئی الٹرسونڈ مشین ایکو کارڈیک گرافک مشین بھی نصب ہے میو ہسپتال کی اوپی ڈی ایمرجنسی کو ری ڈیزائن کرنے کا فیصال چائلڈ بلوک اپریڈ ہوگا ایم آر آئے سیٹی سکین اینجیو گرافی منصوبے پر عمل درامت محسن نکوی کہتے ہیں ہسپتالوں کی خرابی کے ذمہ دار ڈاکٹر نہیں حکومت ہے سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نظام بہتر کریں گے لوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی صورتحال بہتر نہ ہوئی آٹے کے تھیلے کیلئے عوام پھریشان الطاف کالونی جوڑے پوری نظام آباد سے آٹا غائل تاج پورا سکین ہربنز پورا فیکٹری ایڈیا والوں کو بھی مشکلات جہاں آٹا دستیاب وہاں شہریوں کا رش بارش کے بعد ڈنگی سر اٹھانے لگا شہر میں ڈنگی کے تین نئی مریض جپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سے زائد مقامات سے لاروہ ملا محکمہ صحت کی ٹیموں نے تلف کر دیا شہر میں سیورج کے بڑھتے مسائل سیدپور مین بازار واسا کی گفلت کی بھینٹ چڑ گیا اوبرتے گچر آوام کے لیے عذاب بن گئے مکینوں کا آلاف سلام سے نوٹی سلیمی کا مطالبہ پیٹرول کی قیمت کم کرو عوام اضافے پر حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ملی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج ڈرائیورز کی گلے میں روٹیاں ڈال کر نارے بازی کہا پہلے ہی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اب زنگی مزید اجیرن ہو جائے گی پیٹرولیہ مسنوات مہنگی پی آئیے اور نیجی ائرلائنز نے قرائے بڑھا دیئے کراچی سے لاہور اسلام آباد کا یک طرفہ قرائے سترہ سے بڑھا کر پینتیس ہزار روپے کر دیا گیا پینتیس ہزار والا ٹکٹ ستر ہزار روپے کم لے گا سولر سسٹم کے بائی ڈریکشنل میٹر کی قیمل چالیس ہزار مقرر لیسکو میٹر لگانے کے لیے پانچ ہزار پانچ سو روپے اضافی چارچ کرنے لگے آؤٹسورس کرنے سے سارفین پر اٹھارہ ہزار روپے فی کنیکشن بوجھ پڑے گا وظیفہ اور مفت درسی کتب کی فراہمی محکمہ سکولز کو آٹھ ارب ستر کروڑ روپے جاری بچوں کو مفت کتابوں کی فراہمی پر ایک ارب بیس کروڑ خرچ ہوگا طالبات کے وظیفے کے مد میں دو ارب روپے رکھے گئے ہیں پانچ ارب چالیس کروڑ نانسیلی کی مد میں دیا جائے گا میٹرک کے امتحان میں ستاون ہزار بچے فیر ناکس کار کرتے گی والے اساتذہ کی شامت آگئی پینتالیس فیصد سے کم نتائج دینے پر شوکاز نوٹی ساری چالیس فیصد سے کم نتائج پر ایک سالانہ انکریمنٹ روکا جائے گا تین تیس فیصد سے کم نتائج پر متعلقہ اساتذہ کو ترقی نہیں ملے گی لیسکو ملازمین کے لیے خوشکبری گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ دیٹ سترہ اور بائیس تک کے افسران کو تیس فیصد اضافی تنخواہ ملے گی لیسکو کے بورڈ آف گاریکٹرز میں منظوری دی تھی سرکاری ہسپتالوں میں تائنات نرسوں کے لیے اچھی خبر بیرونے ملک ہسپتال میں تائناتی کا لیٹر دکھائیں اور چھٹیاں لے جائیں گریڈ سولہ سے انیس تک نرسوں کو بیرونے ملک ملازمت کے لیے چھٹی دینے کا فیصلہ وزیر پرائمری ہیلتھ دکٹر ناصر جمال کہتے ہیں درپاس سے ادارے کے سربراہ کے ذریعے بیچ رہوں گی گاؤں چمکیں گے پروگرام کی سمری ارسال سفائی سیوری چوکی داری سسٹم آؤٹسورٹس ہوگا ہر گاؤں میں ہر گھر سے سو روپے سفائی فنڈ وصول کیا جائے گا چوکی داری کے پچاس روپے الگ سے دینا ہوں گے محکمیں بلدیات کا پلان شہر کی ایک سو دو یونین کونسلز کو کمپیوٹر نہ ملا نکاح، طلاق، پیدائش اور امواد کی سیٹیفیکیٹ کا عمل رکھ گیا سترہ ہزار سے زیادہ ارپاستیں التوا کا شکار ہیں پرویز الہی کی حفاظتی زمانت گرفتاری پر پابندی سنگل بینچ کے فیصلے پر حکمیں امتنا برکرا جسٹس ساجد محمود سیٹھی کی سرڈاہی میں جو رکنی بینچ نے سمات کی حکومتی اپیل پر آئندہ سمات سات اگست کو ہوگی لیگی رہنما تلال چودری کی پانچ سالہ نا اہلی کی مدد ختم تلال چودری کہتے ہیں انہی نماز شریف کی حمایت پر سزا ملی سپریم کورٹ نے دو اگست دو ہزار اٹھارہ کو توہین نے عدالت پر پانچ سال کے لیے نا اہلی کی سزا سنائی تھی نگران وزیر اعظم کا تقرر پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت میں رابط وزیر اعظم کے لیے گوھر اجاز ڈاکٹر عشرت علیباد نیا محمد سومڈو اور ثابت جسٹس خلیل و رحمان رمدے کے ناموں پر اور تحریک استحقام پاکستان پاڈی بھی الیکشن کے لیے تیار نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے پر مشابت اتحادی حکومت کی ناکس کارکردگی الیکشن سے خوف زدہ ہے مردم شماری کا بہانہ بنا کر الیکشن میں تاخیر قبول نہیں کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں اجراس سے خطا دیگرام وزیراعلا محسن اکوی کی زیر صدارت اجلاس سلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ وزیراعلا کا دریاؤں میں پانی کے بہاؤں کا مستلسل مونیٹر کرنے کا حکم محکمہ آپ پاشی کمیشنرز کو فنڈز بروقت استعمال کرنے کی حدائیت سبائی غزراء چیپ سکیٹری آئی جی پنجاب کی شرکت ڈی جی ایل ڈی اے کے زیر صدارت اجلاس تمام شبوں کے احطاب اور کارکردگی پر بیفن محمد علی رن دعویٰ کا پاسپورٹ آفیس شادمان کا بھی اچانک دورہ سائلینگ کے لیے بہترین انتظامات کرنے کے بھی دائیات کی گورنر پنجاب علیگو رحمان سے تاجر رہنماؤں کی ملاقات صدر انجمن تاجران حال روڈ بابر محمود کی قیادت میں وقت ملا ملکی معاشی صورتحال اور تاجروں کو درپیش مسائل پر بات چکی چینی کاؤنسل جنرلز آو شیرنگ کی آئی جی پنجاب سے ملاقات چینی شہریوں کی سیکیورٹی دو طرفات آبون پر بات دے خیال دونوں ملکوں کے درمیان پولیس کے روابط بڑھانے پر بھی ایت بات دے خیال ایم او یو سائن ہوا نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جعوید اکرم کا سید میٹھا ہسپتال کا دورہ سیٹلائٹ فریٹر کلینک کا افتداخ کیا ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس پروفیسر ڈاکٹر ایجاز حسین ایمیس ڈاکٹر محمد تحسین بھی ہمراہ تھے پنجاب ریونی آتھارٹی کے زیر احتمام سیمینار انفورسمنٹ آفیسر علی رضا حاشمی تلہا لطیف کا لیکچر سیلز ٹیکس آنگ سرویسز ویڈھولڈنگ رولز پر آگاہی دی گئے پنجاب پولیس کے ہیروز کے عزاز میں تقریب آئی جی نے مختلف ازرہ کے بارہ اہلکاروں کو تعریفی اصنات دی ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانت زلفکار حمید سلطان احمد چہدری شریک ادھر چانسجنڈر وکٹم سپورٹ افسرام کا چیننگ سیشن ختم آئی جی پنجاب نے چالیس افسرام کو سیٹیف کیٹ دی رہے برکت مارکٹ میں سٹیٹ آف تھی آرٹ لائسنسنگ سینٹر بنے گا سٹیو لاہور مستنصر فیروز نے اچھی خبر سنا دی ایک ماہ کے دوران پنجاب میں ساڑھے آٹھ لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے وزیراعظم کے کوارڈینیٹر خواجہ احمد حسان سے وفوت کی ملاقات یونین کاؤنسل شیاسی کے صدر پی پی ایک سو ایک آون کی سینگر نائب صدر نے پی ڈی آئی کو خیر آباد کہہ دیا شبینہ قرم کارنونی میں شمولیت کا اعلان لاہور چڑیا گھر میں ہرن کے ہاں نننے مہمان کی آمد بچے کی پیدائش سے فیلو ہرن کی تعداد سولہ ہو گئی سیرو تفریح کے لیے آنے والے بچے خوش ایکسپو سینٹر میں ملبوسات کی نمائش کا افتتہ یو ایم ٹی نے شو بائٹ ایک سٹائل کے تابوں سے احتمام کیا ڈاکٹر آسیف رزا پروفیسر آبید شیروانی پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونیف کی شروع پنجاب یونیورسٹی کی ویمن ویٹ لیفٹنگ ٹیم کا تربیتی کیمپ ساتھ نئی کھلاڑیوں نے بھی کیمپ جوائن کر لیا انٹرویورسٹی چیمپینشپ کا حصہ ہوگی لاہور انٹرنیشنل کرکٹ ایک ایڈمی کے تحت آزادی کپ لاہور وائٹ نے لاہور گرین کو آٹھ ویٹوں سے ہرا دیا عیسیٰ بلوچ نے چھتر رنز کی شاندار ایننگز کھیلی